دوستوں ساتھیوں سجنوں السلام علیکم آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ پلاسٹک کی بوتلوں میں لسن کس طرح اگا سکتے ہیں آپ یہ دیکھیں کہ ہم نے پلاسٹک کی بوتلوں میں لسن لگایا ہے اور یہ کتنا اچھا گروہ ہوا ہے اور آپ یہ دیکھیں کہ لسن کے پولوں کی گروہ کتنی اچھی ہے اور جلد ہی یہ لسن بھی بن جائے گا ہم نے اس کے پتے چٹنی میں استعمال کیے یا اور دوسری سبزی میں بھی اس کے پتے ہم استعمال کرتے ہیں اور اب یہ دو تین مہینے کے بعد یہ انشاءاللہ لسن بھی پک جائے گا اور پھر ہم اس لسن کو اپنے گھر کے استعمال کے لیے حاصل کریں گے آپ گھروں پہ سبزیاں لگائیں کیونکہ ہمارے لیے یہ بہت ضروری ہے آپ دیکھیں کہ بہت سے ملکوں میں گھروں میں کی چھتوں پر تیرس پہ یا دوسری جگہ لوگ سبزیاں لگاتے ہیں یا گارڈننگ کرتے ہیں یہ ایک بہترین اور دلچسپ مشغلہ ہے آپ یہ دیکھیں کہ آپ اپنے گھروں میں اگر سبزیاں لگائیں گے تو آپ کو ایک تو زیادہ فائدہ ہوگا آپ کو ایک گھر کی سبزی ملے گی اور آپ اورگینک طریقے سے آپ کو سبزی مل سکتی ہے آپ یہ دیکھیں کہ یہ سبزیاں اس میں کوئی کیمیکل خواد نہیں ہیں اس میں سب کچھ ہم نے اپنے گھر سے خواد بنائی ہے اور وہ ہی ہم نے استعمال کیے ہم نے گھر میں جو ہمارے سبزی پکتی ہے اس کے جو چھلکے ہوتے ہیں یا کوئی پھل آتے ہیں ان کے چھلکے یا انڈے ان کے چھلکے ہم وہ چھوٹے چھوٹے کاٹ کے ان کو ان میں تھوڑی سی خواد مٹی ملا کر ایک ڈرم میں یا کسی تشلے میں یا کسی جگہ ڈھکتے ہیں اور وہ تین چار مہینے کے بعد بہترین خواد بن جاتی ہے اور اسی خواد کو ہم استعمال کرتے ہیں جس سے آپ یہ دیکھیں کہ کتنی اچھی سبزیاں پیدا ہوتی ہیں آپ اپنے گھر میں سبزیاں ضرور لگائیں جو بھی شخص گھر میں فارغ ہے یا کوئی اس کو جوب نہیں ملی یا خواد تین میں سے تھوڑا سا وقت نکال کر اگر آپ کہیں آپ کے پاس کوئی چیز نہیں ہے تو آپ پلاسٹک کی بوتلوں میں سبزیاں لگائیں یا آپ یہ سبزیاں پلاسٹک کے پورٹ میں یا گملوں میں بھی آرام سے بہت آسانی لگا سکتے ہیں یہ سبزیاں ایک تو گزائیت سے بھرپور ہوتی ہیں اور کیونکہ یہ گھر میں تیار کی جاتی ہیں اور اس میں گھری کی خواد استعمال ہوتی ہے تو کسی بات کا خطرہ نہیں ہوتا کہ اس میں کوئی نالوں کا پانی ملاوا ہے یا کوئی اور ایسی چیز ہے جس آپ یہ سمجھیں کہ جس کی وجہ سے کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے جس کی وجہ سے آپ کو پریشانی ہو اور آپ کی صحت کو نقصان ہو میں نے ہمیشہ گھر کی سبزی بھی ہم لگاتے ہیں اور گھر میں ہی ہم اس سبزی دیکھیں کہ یہ لسن کتنا اچھا لگاوا ہے اور دوسری ویڈیوز میں ہم ٹیمارٹر اور دیگر دوسری چیزوں کی بھی آپ کو دکھائیں گے کہ کس طرح یہ ہم اورگینک طریقے سے سبزیاں لگاتے ہیں بس آپ ہمارے چینل کو ضرور سبکرائب کریں تاکہ ہمارا حوصلہ بڑھے اور ہم آپ کو گایڈننگ کے مطالق بہتر سے ہم نے برابر مقدار میں کوکو پیڈ مٹی اور خاد استعمال کی ہے اور اس میں بیس پرسن ریت استعمال کی ہے اور یہ دیکھیں اس کا کتنا اچھا ریزرٹ ہے اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ ہم نے ایک اور طریقے سے بھی اس لسن کو اگایا ہے آپ یہ دیکھیں کہ بہترین طریقہ ہے آپ یہ دیکھیں کہ لسن اس کی گروت کتنی اچھی ہو رہی ہے اور آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ بہترین لسن اگا ہوا ہے آپ یہ دیکھیں کہ اس کو ہم نے ایک اپنے ہی طریقے سے ہائیڈروپونک طریقہ اپنایا جس سے اس لسن کو ہم نے اگایا ہے آپ یہ دیکھیں گے کہ نیچے ہم نے یہ پوٹ میں ہم نے پانی بھرا ہے جو پانی یہ پانی کی جڑے پانی اس پوٹ سے حاصل کر رہی ہیں میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہ کس طرح یہ پانی حاصل کر رہی ہیں آپ یہ دیکھیں کہ یہ جڑے پانی کے اندر ہیں اور یہ جڑے پوٹ سے پانی حاصل کر رہی ہیں جلدی ہم آپ کو بتائیں گے کہ یہ لسن کو ہم پوٹ میں ہم ہائیڈروپونک طریقے سے لیکن ہم نے ذرا سی اس میں یہ مختلف چیز کی ہے کہ ہم نے اس میں خاد کوکوپیڈ اور تھوڑی مٹی اور تھوڑی ریت کا استعمال کیا ہے اور جس کی وجہ سے آج یہ بہت اچھا ریزرٹ ہے ایسا شاہد ہی میرے خیال میں میں نے بہت جگہ کہیں نہیں دیکھا کہ اس طریقہ کار سے کسی نے سبزیاں لگائی ہوں ہم نے اس طریقے سے پالک بھی لگایا ہے انشاءاللہ اس کی ویڈیو بھی میں جلد ہی اپلوڈ کروں گا اور آپ کو دکھاؤں گا آپ یہ دیکھیں کہ یہ اور بھی طریقے سے ایسی طرح ہائیڈروپونک طریقے سے لسن لگا ہوا ہے جس کی جڑیں یہ پانی کے اندر ہیں آپ یہ دیکھیں کہ یہ جڑیں پانی کے اندر ہیں اور یہ لسن بہت ہی اچھے طریقے سے لگا ہوا ہے آپ یہ دیکھیں کہ یہ پانی کے اندر آنی بھرا ہوا ہے اور اس کے اندر یہ جڑیں ہیں اور آپ یہ دیکھیں کہ بہترین لسن تیار ہو رہا ہے اور جلد ہی ہم اس کو تین چار مہینے کے اندر اندر یہ قابل استعمال ہوگا لیکن اب بھی ہم اس کے پتے کاٹ کاٹ کر چٹنی میں ڈالتے ہیں سبزیوں میں ڈالتے ہیں اور استعمال کرتے ہیں بس آپ تھوڑا سا اتنا کریں کہ ہماری حسن ضائع کریں اور ہمارے چینل کو سبکرائب کریں ہم آپ کو بہتر سے بہتر کوشش کریں گے کہ آپ کو بہترین ویڈیوز دکھائیں تاکہ آپ گارڈننگ کے مطالق معلومات حاصل کر سکیں اللہ حافظ بہترین ویڈیوز آپ کو بہترین ویڈیوز بہترین ویڈیوز زیادی ڈالتے ہیں بہترین ویڈیوز وہ مطالق بہترین ویڈیوز جویڈیوز کریں گے